جب تک آپ بولتے جائیں گے چھپاتے جائیں گے کارپٹ ڈالتے جائیں گے تب تک آپ سنتے جائیں گے چوکیدار چور ہے چوکیدار چور ہے تب تک آپ سنتے جائیں گے میں کئی بار جب باتیں کرتا ہوں اور یہاں پہ میں بہت سارے ینگر جنریشن کو دیکھ رہا ہوں بہت جان ہے ینگر جنریشن میں بہت جان ہے غضب کا باتاورن ہے میں یہاں پہ ینگر جنریشن کو دیکھ رہا ہوں اور ان سے مخاطب ہوں کئی بار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ابھی تک تو بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں تو آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کیوں بولتے ہیں آپ بغاوت کیوں کرتے ہیں کیا آپ باغی ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں پھر سے کہ اگر سچ کہنا بغاوت ہے تو سمجھو ہم بھی باغی ہیں میں سچ کے ساتھ سدھانتوں سے سمجھواتا نہیں کر سکتا اس لیے کہ اگر میں اس لمحے تک اس شن تک بھارتی جنتہ پارٹی میں ہوں اور ابھی ابھی میرے بڑے بھائی دیش کے بھوتپور اور ابھوتپور اور وط منتری اور ودیش منتری سٹیٹسمن یا شون سینہ جی کہہ رہے تھے کہ اب اس کے بعد تم کو پارٹی سے ضرور نکال دیا جائے گا میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں کیونکہ میرا اپنا ماننا ہے اور میں اس بات کو بہت خوبی جانتا ہوں کہ میں بھارتی جنتہ پارٹی میں اگر ہوں بھی تو اس سے پہلے میں بھارت کی جنتہ کا ہوں میری جواب دیئی میری ذمہ داری بھارت کے جنتہ کے پرتی ہے بھارت کے جنتہ کے پرتی وفاداری ہے اس لئے میں جو کچھ بھی کہتا ہوں کرتا ہوں یا کہنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں وہ دیش ہت میں وہ جن ہت میں ہے جنتہ کے ہت میں ہے اور پھر یہ دنیا جانتی ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو وقتی سے بڑا پارٹی ہوتا ہے اور پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے اور دیش سے بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے اگر میں دیش ہت میں بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے پارٹی ہت میں بھی بات کرتا ہوں لوگوں کے ہت میں بات کرتا ہوں اور پارٹی کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ تنتر ہے دیکھو زیادتیاں مت کرو مجھ سے کئی بار لوگ پوچھتے ہیں کہ اٹل بہاری واجپیئی جی بھارت کے بھوتپورو اور بھوتپورو پردھان منتری جنہیں ہم شردہ کے سمن ارپت کرتے ہیں ایسے اٹل بہاری واجپیئی جی کے وقت میں اور ابھی ہمارے جو ماننیے ہیں سممانیے ہیں جو بھارت کے شرش نیتا ہیں ان کے دور میں کیا انتر پاتے ہیں آپ میں کہتا ہوں اٹل بہاری واجپیئی جی کے زمانے میں اٹل بہاری واجپیئی جی کے زمانے میں لوگ شاہی تھی اور اس زمانے میں تانہ شاہی ہے تانہ شاہی یہ نہیں چلے گا یہ ذاتی ہے دیش کے لوگوں کے ساتھ کیا مطلب ہے اچانک رات و رات تگلگی فرمان دیتے ہوئے تگلگی فرمان کی طرح اچانک رات و رات آپ نے گھوشنا کر دی نوٹ بندی کی کیوں نوٹ بندی کی پول کے دو کیوں نوٹ بندی کی ایک منٹ نوٹ بندی کی گھوشنا کر دی کیوں نوٹ بندی کی گھوشنا کی ذرا کبھی سوچا کہ اس سے ہمارے رہری والوں پہ پٹری والوں پہ ڈیری ویجز والوں پہ ہمارے کسانوں پہ ہمارے مزدوروں پہ ہمارے نوجوانوں پہ ان پہ ان کی نوکری پہ کیا اثر پڑے گا ان کے کھانے پینے پہ کیا اثر پڑے گا بغیر کسی سے سراکیے اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے کیوں بولا یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا ہم نے یقیناً یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا اگر پارٹی کا فیصلہ ہوتا تو فرنڈ فلوسفر گائیڈ گرو لال کرشنہ ڈیوانی جی کو بھی پتا ہوتا مولی منوہر جوشی جی کو بھی پتا ہوتا ہماری اشون سینہ جی کو پتا ہوتا ہمارے عرون شوری جی کو پتا ہوتا مجھے بھی پتا ہوتا لیکن یہ نہیں لوگ تو کہتے ہیں بھارت کے وط منتری کو بھی پتا نہیں تھا اور اچانک پی اے ایموں نے فیصلہ کر لیا نوٹ بن دی ان ساری باتوں میں جیسا ہمارے لوگوں نے کہا شرش نیتاؤں نے کہ لوگ ایٹی اے ایم کے لائن میں لڑنے لگے مرنے لگے آتما تیائے ہوئی ہردے روک کا دورہ پڑا اپنے ہی پیسے لگ نکالنے کے لیے جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا وہ تو ہوا آپ سبوں کو پتا ہے دکانے بند ہو گئی ویہاپار بند ہو گیا ویہوسائی سب تباہ ہونے لگے فیکٹریاں چھوڑی چھوڑی بند ہو گئی ڈیلی ویجز والے کہاں گئے پتا نہیں اور اس سے زیادہ جس پہ کم لوگوں نے روشنی ڈالی ہوگی ذرا غور سے سوچنا آپ لوگ ہمارے اپنے گھر کی مہلائیں ماتائیں بہنیں جو سالوں سال اپنے پتا سے پتی سے اپنے گھر والوں سے چھپا کر مگر اچھی نیت سے انہی کی دواداروں کے لیے انہی کے شادی بیعہ کے لیے جنہوں سالوں سال پیسے جمع کر کے رکھے تکیہ کے نیچے یا عالمیرے کے پیچھے وہ سب اچانک ہوا ہوای ہو گئے پورے دیش کا ہمارے گھر کی مہلاؤں کا جوڑے تو کروڑوں ہندرس اف کروڑ روپیز ہندرس اف کروڑ روپے سب ہوا ہوای ہو گئے یہ کس نے ادھکار دیا چاہے کسی پارٹی کا ہو یہ تو غلط بات ہے یہ تو زیادتی ہے ابھی نوٹ بندی سے اُبھری نہیں پائے تھے کہ اچانک کومپلیکیٹڈ جی ایس ٹی جی ایس ٹی جس کو ہمارے کانگریس کے نیا ادھکش نے لیکن بہت کامیاب ادھکش نے جنہوں نے ایک سال ادھکشتہ حاصل کی اس کے اندر تین تین پردیش میں چمتکار کر کے دکھایا راجحثان میں چھتیس گڑھ میں اور مدیو پردیش میں ایسے ہمارے راہل گاندی جی نے کہا یہ گبر سنگھ ٹیکس ہے یہ کیوں کیا ایسا یہ ایسا جو آپ کے صورت سے لے کے بنگول سے لے کے جگہ جگہ ویپاریوں کی کیا حالت ہوئی کپڑے ویپاریوں کی کیا حالت ہوئی سال میں تین سو پیسٹھ دن ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک جی ایس ٹی میں تین سو سڑ سٹ امینڈمنٹس ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ہوئے جا رہے ہیں بغیر سوچے بغیر ویچارے اور سب سے بڑی بات ہمارے ماننیے پردان منطری نے خود اس جی ایس ٹی کا گھور ویرود کیا تھا جب مکہ منطری تھے آج اچانک پلٹے جی ایس ٹی کو اس طرح سے کمپلیکیٹڈ جی ایس ٹی کو اجانک رات و رات رات کے بارہ بجے جہاں دیش کو دوسری آزادی مل گئی ہو دوسری آزادی مل گئی ہو ایسی گھوشتنا کی پارلیمنٹ میں دوسری آزادی دور کی بات لوگوں کو غلامی کی اور ڈال دیا بھیج دیا سمجھ میں فائدہ ہوا تو صرف چارٹڈ ایکاؤنٹنس کا ہوا ذرا پوچھو ہمارے لوگوں سے جن لوگوں نے مندروں میں جن لوگوں مندر میں جاتے ہیں جن لوگوں کے حالت یاد کریں دکشنا بند ہو گئے پجاری ہمارے تباہ ہونے لگے جو سردار جی ہمارے آتے ہیں یہاں پہ گر دوارے میں لنگر تک پہ آپ کو لگ گیا جی ایس ٹی کبھی اٹھارہ پسند کبھی اٹھائیس پسند یہ تماشا کیا ہوا یعنی ایک طرف نوٹ بندی دوسری طرف جی ایس ٹی تو اسے کیا کہیں گے آپ نیم پہ کریلا نیم پہ کریلا لوگ تراہیم آم ستھیتی میں اور اس کے بعد رئی سائی کسر تھی ویسے تو بہت سارے کانڈ ہوئے کسانوں کی مانگ آج تک کسان جس طرح سے تڑپ رہے ہیں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا باقی لوگ بول چکے ہیں کسانوں کی بات ہے نوجوانوں کی بات ہے مزدوروں کی بات ہے لیکن سب سے بڑی اور سب سے بری بات ہے سب سے بڑی اور سب سے بری بات ہے رفیل کی رفیل مہت چھوٹی بات کہوں گا زیاد نہیں کہوں گا میں سب کہوں گا آپ غور سے سوچی میں یہ بھی نہیں کروں کوئی دوشی ہے لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوشی نہیں ہیں اگر اس طرح سے آپ بات دبانے کی اور چھپانے کی کوشش کریں گے تو دیش کی جنتہ کہے گی واقعی کی چوکیدار چور ہے آپ چھپاتے کیوں ہیں آپ کہتے کیوں نہیں ہیں دو تین ہی تو سوال ہے آج ہی ان رام نے جو دیش کے بہت بڑے بدھ جیوی ہیں آج ہی ان رام نے جو دیش کے بہت بڑے بدھ جیوی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ایک ایک رفیل ڈیل میں ایک تالیس پرسنٹ سے زیادہ کا گھاٹا ہوا ہے یعنی منافع لیا گیا ہے دیش کو گھاٹا ہوا ہے تین سوال ہے یہ بچوں کو یا نوجوانوں کو بتا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ایک سو چھپیس ہوای جہاز کی ضرورت تھی چھتیس کیوں لیا گیا جبکہ دیش کی سرکشہ کا سوال ہے نمبر دو یہ ہوای جہاز کا دام تین گناہ سے زیادہ کیسے ہو گیا پانسو کروڑ تھا پانسو پلس پانسو چھپیس پانسو تیس کچھ بھی ہوگا اور اس کو سولہ سو کروڑ میں کیسے گیا ہے ایک ایک جہاز اور ایک اور ہمارے پاس دیش کی اتنی اچھی کمپنی ہے ایچ ایل جسے سکھوئی تک بنانے کا اس کو سکھوئی تک جو بنا سکتا ہے جو سکھوئی جو ہمارے اپنے اخلیش یادوں نے ہمارے اخلیش یادوں نے مکھ منتری تھے جو انہوں نے ایسے ایسے زبردست ہوای اڈیڈ نہیں ہائی ویز بنائے ہیں جہاں پہ سکھوئی ہوای جہاز تک اتار دیا جا سکتا ہے یہ ایچ ایل نے بنایا ہائی وی انہوں نے بنایا اخلیش یادوں نے غضب کیا اور آج اخلیش یادوں نے اور ہمارے ستیش مشراجی ہیں یا یوں کہوں ہمارے آدھرنییں ممتا جی ہیں اور یا یوں کہوں کہ آدھرنییں ممتا جی کے ساتھ ساتھ آج جن کا ساتھ سہیوگ آشرباد ملا ہے ہم سب کی اپنی بہن مایووتی جی ان کا سہیوگ ملا ان کے ساتھ مل کر آج انہوں نے ایک نیا نیا فیصلہ ایک نیا پرچم لہرایا ہے ایکتہ کا اور جیت کا اتر پردیش میں وہ بدھائی کے پاتن ہیں لیکن میں کہہ رہا تھا ایچ ایل پہ کہ ایچ ایل جو وہ کمپنی ہندوستان کے اپنی کمپنی ہے اس کو نہیں دیا گیا اور ایک نئے کمپنی کو جو دس بارہ دن پہلے لگا تھا جس کے بعد دس بارہ لاکی پونجی تھے کمپنی میں اس کو ہوای جہاد کا جس نے سائیکل کا چکہ نہیں بنایا تھا اس کو کیسے دے دیا یہی سوال ہے یہ تین سوال پہ آپ غور کریں تین سوال کا جواب دے دیں اور جب تک جواب نہیں دیں گے جب تک بحار کی بھاشا میں آپ ٹھترائی کریں گے جب تک آپ بولتے جائیں گے چھپاتے جائیں گے کارپٹ ڈالتے جائیں گے تب تک آپ سنتے جائیں گے چوکیدار چور ہے چوکیدار چور ہے تب تک آپ سنتے جائیں گے اس نے آئیے اٹھئے ہم جانتے ہیں یہ الیکشن کی گھڑی ہے الیکشن کی گھڑی ہے اب پھر نئے نئے وعدے شروع ہو رہے ہیں نئے نئے باتیں شروع ہو رہی ہیں پرامیسز بہت ہو رہے ہیں پرفارمنسز نہیں ہو رہے ہیں پرامیسز اور پرفارمنسز کی بیچ میں گہری کھائی ہو گئی ہے اور اسے اب سنتے جائیے سٹ اپ انڈیا سٹنگ انڈیا میڈن میڈین انڈیا جن دھن یوجنا مدرہ یوجنا اجولہ یوجنا اجولہ یوجنا ایک طرف سلنڈرہ کا دام بڑھ گیا دوسری طرف کرتے جائیے آپ ساری باتیں ابھی میڈین انڈیا بہت سننا ابھی تک تو میڈین انڈیا کے لئے کیا کیا آپ نے اور جب تک اچھا نہیں کریں گے آپ تب تک میڈین انڈیا کا مطلب ہوگا میڈین چائنہ جو چل رہا ہے آپ کو روکنا پڑے گا اس کے لئے چیزیں بھی اچھی کرنی پڑے گی کوالٹی بھی اچھی کرنی پڑے گی دام بھی کم کرنے پڑیں گے اور ایک بات اور الیکشن کا وقت ہے چھے آٹھ وقت سپتے رہ گئے ہیں دس بارہ ہفتے رہ گئے ہیں اب ترہ ترہ کی باتیں ہوں گی پھر نئے وائدے ہوں گے اٹینشن ڈائیورٹ کریں گے یہاں سے جب ہم لوگ ساری باتوں کا جواب مانگیں گے تو ہمیں ایودھا کی اور لے جائیں گے چناؤں سے پہلے کبھی نہیں چناؤں کی گھڑی میں وہ بھی جب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تب ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ سمجھئے ہمارے لوگ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ان سے جو چاہیے وائدے کروا لیجئے وہ ایسے ہو گئے ہیں جہاں پل نہیں ہوگی وہاں بھی ندی بنانے کا وائدہ کر دیں گے آپ کہیں گے حجور ایجادہ ندیاں نائک ہیں کہتا کونوں بات نائک ہے ببوہ پلیا لے لو لے لو پلیا پلیا ندیہ کا بات ندیہ تو ٹیمپوروری بھی آئی کبھی آئی کبھی آئی کبھی آئی چل جائے پلیا دا پرمننٹ با رکھا پل اور ایک بار ووٹ دے دیا دا بن گئی نہیں پھر سے پھول یہ سمجھنا ہے اس لئے میں آج کہہ رہا تھا دیکھ رہا تھا جو ہمارے نیوز کے ویوز نورت ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ ہنڈیا کے تمام بڑے بڑے قدعور نیتا گنائے ہوئے ہیں مارک درشک آئے ہوئے ہیں میں کھڑگے جی کی اس بات سے بہت سہمت ہوں جہاں ایک طرف میں ہمارے اپنے کیجریوال جی سے اتنا چارجڈ ہوتا ہوں اتنا زبردست چارجڈ ہوتا ہوں جب بھی ان کو سنتا ہوں ان کی امانداری یا ان کی ٹرانسپیرنسی یا ان کی لوک پریتہ غضب ہے وہی پہ آج میں کھڑگے جی وہ جن کو بہت دھیان سے غور سے سنتا ہوں پارلیمنٹ میں بھی کھڑگے جی کی بات کو میں نے سنا اور کھڑگے جنہیں ایک بات صحیح صحیح کہیں کہ ابھی ایک طا کی گھڑی ہے ایک گھٹ اور ایک جھٹ ہو کر چلنے کی گھڑی ہے یعنی ان کے بشبدوں کا ان کے واقعے کا سارانش تھا کہ مت بھید ہو تو ہو من بھید نہ ہو اس وقت اس وقت لقش ایک ہی ہونا چاہیے ادیش ایک ہی ہونا چاہیے ہم ان کا بھی بہت سممان کرتے ہیں بہت قدر کرتے ہیں مسٹر سٹیلین جو آئے ہوئے ہیں وہاں سے اپنے ساؤتھ انڈیا سے سٹیلین ہیں چاہ چندرباو نائیڈو نے آل انڈیا ان کو ریسپیکٹ کرتا ہے ان سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے ایسے ہمارے یہ ہمارے فارم پرائیم مینسٹر دیو گوڑا جی ان کا مارک درشن ملا ان کے بیٹے بھی بہت اچھا بول کر گئے ستیش جی بہت اچھا بولے اخلیش تو ہے جوانی سے بھرپور اور آپ کو خوشکبری دینوں کہ ابھی میرے بعد بہت ہی تیز ترار اور جو بحار کا بھوشہ دکھتا ہے بہت ہی زبدت نیتا ہے وہ بھی وردی سن اف دو وردی فادر ہے اور وہ ہے تجسوی یادو یہاں آ چکے ہیں اور آپ کے سامنے تجسوی یادیں آکے اس پہ اور نئی روشنی ڈالیں گے تاکہ ہم سب اپنا اپنا پرکاش اپنا فوکس اپنا ادیش اپنا دمخم ملا کر اگر ساتھ چلے اور سب کو ساتھ لے کر چلے سائی سنس میں تو ان پنگتیوں کو چریتارت کر سکتے ہیں ان پنگتیوں کو کہ داد دیتی ہے گردش دورہ زندگی احترام کرتی ہے داد دیتی ہے گردش دورہ زندگی احترام کرتی ہے اس جب موت سے ٹکراتا ہے موت جھک کر سلام کرتی ہے تو آئیے ہم سم مل کر تجسی بھی آدھے اخلیش یادو ستیش مشرا جی ہماری اپنی ممتا جی کے نترتوں میں ہماری ممتا بہن کے نترتوں میں کرانتی کاری نیتا ممتا بہن کے نترتوں میں یشون سنہ جی عرون شوری جی کیجریوال جی اور تمام دیو گوڑا جی تمام منچ میں بیٹھے بیٹھے عشمل جی جتنے لوگ بیٹھے ہیں عجید سنگ جی تمہ اور جین بہت بڑی آلڑکا ہے بہت بہت چھو اب بہت چھو بولتا ہے سب کو ساتھ لے کر آپ سموں کو ساتھ ملا کر آئیے آگے چلیں تو وی شل میک اٹھ ہم ہوں گے کامیاب اوش ایک دن نہیں بلکہ سون اور سونہ در بیٹھر گوڑ بلیس جائے بانگل جائے ہند موسیقی موسیقی